کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں آپ حالات پر؟ بہت برا دیکھ رہے ہیں جتنی محنت عمران خان نے کی تھی اور ہماری جانے بھی قربان ہیں ہماری نسلے بھی قربان ہیں عمران خان کے لیے دو مہینے کے اندر اندر کیا ہوا ہے؟ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بیڑا خرک ہو گیا پاکستان کا جتنی محنت عمران خان نے تین سالوں میں کی تھی دو مہینوں میں نے نشتوں نبود کر دیا پاکستان کا نہیں کرنا چاہیے تا اس طرح لوگ اندے نہیں ہیں عوام کو شہور آ چکا ہے ایوان ادرہ کے سات سال کی بچی ہے میری وہ ایک ایک چیز کو اس کو مطلب سمجھ آتی ہے اب شکر عمران خان نے اتنا شہور دے دیا ہم لوگوں کو انشاءاللہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے عمران خان کے ساتھ سائی کی طرح کھڑے ہیں آپ کے خال میں حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ عمران خان نہیں عمران خان آئے گا کیسے؟ ہم لے کے آئیں گے ہم لے کے آئیں گے عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے مجزباتی ہو رہی ہیں آپ پاکستان تو پاکستان تو سب سے پہلے ہیں بلکل پاکستان ہے لیکن عمران خان کے ساتھ ہے یہ جو چور ہم لوگوں کی اوپر مسلط کر دیئے ہیں ایک ایک دن ایک ایک سال کی طرح ہمیں لگتا ہے ٹی وی ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کی شکلیں دیکھتے ہیں ہمارے بی پی ہائی ہو جاتے ہیں برداشت سے باہر ہو چکے ہیں یہ لوگ یہ خالی میری فیلنگز نہیں ہے آپ کدھر چلے جائیں بڑوں سے پوچھیں چھوٹوں سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں جوانوں سے پوچھیں ہر بندہ رو رہے ہیں یہ چور ستر سالوں سے ہم لوگوں کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے مسلط کی ہوئے ہیں یہ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی ان کی آرمی کو سمجھ نہیں آرہی اس چیز کی عدلیہ کو سمجھ نہیں آرہی اس چیز کی ہمیں سمجھ آ گئی اب اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے ابھی بھی کھڑے ہیں آخری بھون تک کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوئی چوئس ہے ہی نہیں ہمارے پاس آپ کیا کہیے گا جی جی بس میں یہ کہتی کہ عمران خان نے جس طرح کہا ہے کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو لیکن وہ ہوتا ہو یہ جو اللہ چاہتا ہے تو اگر آپ لوگوں کا حجوم دیکھیں اور خود بخود جو آرہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کی مداخلت ہو چکی ہے خواتین جب لاسٹ ٹائم نکلے تھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ آنسو کیس کی شیلنگ ہوئی تھی اور خواتین بہت اس سے ڈسٹرب ہوئی تھی تو آپ لوگ گھبراتے نہیں ہیں اس طرح کی گیترنگز میں آنے سے میں نے ایک بات کہنی تھی کہ میرا بری بڑی امان تھی میری فوج بہت بڑی امان تھی اور میں چاہتی تھی کہ فوج میں باہر نکلوں پاکستان کا جھنڈا لے کے تو میری فوج میرے ساتھ میرے پیچھے ہو لیکن اس دن فوج میں سامنے کھڑی تھی جس کے لئے سے میں بہت ہرڈ ہوئی لیکن میرے جذبے نہیں کمزور ہوئے میں ہرڈ ہوئی ان سے میں تو سمجھ دی تھی کہ وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سب سے بڑے جو ہے وہ کرپشن کے خلاف اور برائیوں کے خلاف اور ہمیں محافظ ہیں اور جب ان کو میں نے وہاں پہ دیکھا تو پھر وہاں سے میرا جلا جانا ہی بہتر تھا دونوں میں سے کسی ایک عزت ہو نہیں چاہیی تو میں نے ان کی عزت رکھی ہے ان کا مان رکھا ہے انتشار اور ٹکراؤں میں نہیں گئیں نہیں بلکل بھی نہیں کس سے کریں اپنوں سے انہ نے نہیں سوچا انہ نے کیوں نہیں سوچا میرا گلا ہے انہ نے کیوں نہیں سوچا میں اپنا سلون میں جوب کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا لیڈر ہوگا اس کو ہم سپورٹ کریں گے جو اپنے نیشن کے لئے کھڑا ہوگا اگر کوئی اپنے لئے کھڑا ہو رہا تو ہم ایسا نیشن ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ایسا نیشن ہم بھی اتنے اویڈ ہیں کہ ایسی لیڈرشپ آئے جو ہمارے لئے فائٹ کرے جو ہمیں ایسا انٹرنیشن پلیٹ فارم میں اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرے گی تو ہم ہمیشہ ایسی لیڈر کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور ہم عمران خان کو اس لئے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ذاتی مقاصد سے ہٹ کے وہ ایسا نیشن بات کرتے ہیں وہ اپنے نیشن کے لئے بات کرتے ہیں عمران خان جو کر رہے ہیں اسے آپ کو لگتا ہے کہ سکسس مل جائے گی یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں کچھ نہ کرنے سے تو بہت بہتر ہے آپ اپنی نیشن کو انوالف کر رہے ہو ہم سب کو اویرنس مل رہی ہے ہم ایسا نیشن مجھے تو بلکل اتنی اویرنس نہیں تھی میں تو پولٹیکل ایشوز سے ہمیشہ دور رہتی تھی عمران خان نے اتنا زیادہ اپنی یوت کو اور ہم لوگوں کو اتنا ویر کر دیا ہے کہ جتنا پہلے ہم چپ رہتے تھے اب ہم بھی گھروں سے اب نکلے ہیں اس سے پہلے تو ہمیں کسی لیڈر نے نہیں نکالا تو انشاءاللہ ضرور جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے تو علیہ طالب یہ فرماتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو سکسس تو ہمیں ملے گی کیسا رہا ہے ایونٹ آج آپ کا بہت اچھا تھا دیکھیں لوگ خود سے نکلے ہیں اتنی بارش تھی جب ہم آئے تھے لیکن ہر انسان اپنی مرضی سے اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اپنا پیٹرول دے کے یہاں پہ پہنچ ہے آپ عمران خان سے لانگ مارچ نہیں ایکشپٹ کر رہے تھے جب جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بتا ہوتا ہے لانگ مارچ کپ کرنا ہے ہر انسان کو نہیں بتا اگر ہر انسان خود سے کرنے لگے تو آپ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بلائے گا انشاءاللہ پورا پاکستان اس کے لیے نکلے جب تک آپ اس ملک میں فیر الیکشن نہیں کروائیں گے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اگر یہ الیکشن کروا دیتے ہیں اور اس طرح کی الیکشن نہیں ہوتے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں تو ہم ان الیکشن کو بھی نہیں مانیں گے آپ کراچی کا الیکشن دیکھ لیں کیا الیکشن تھا وہ ایٹ پرسنٹ لوگوں نے ووڈ ڈالا ہے ایٹ پرسنٹ ہوتا کیا ہے اس میں آپ کی بڑی جماعتیں ہے نہیں ہے اور وہ خونی الیکشن جو ہوا تھا لوگ مار رہے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں نیوٹرلز کیا چاہتے ہیں آپ کی کلیے کتنی بیستی کی بات ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ایک کرپٹ انسان آپ کے اور لیڈ کر رہا ہے آپ کو ٹرکی دیکھ لیں رشیہ دیکھ لیں آپ کو سعودی عرب دیکھ لیں سب سب دنیا میں آپ نے آپ کو بیزدک کر کے رکھ دیا ہے عمران خان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمیں زخم لگے بہت بورا زخم لگے اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے لیکن ہم کوئی ہم کوئی صحیح نہیں ہیں ہم زندہ نہیں ہیں ہم مضبوط نہیں ہیں تو ہماری کوئی افاظت نہیں ہیں ہم تو پریشان ہیں اس بات پر عمران نے آنا ہے اور عمران کا کیا جانا ہے عمران نے کوئی دولت نہیں چھپائی ہوئی کوئی کریپ یہ نہیں کی ہوئی ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں آج سے نہیں جانتے کیونکہ وہ یہی باتیں نومی کلاس میں بھی کرتا تھا تو یہی آج بھی کرتا ہے تو اگر وہ کریپٹ ہوتا تو اس کی باتیں بدلتی جس طرح ان کی بدلتی ہیں اس کی بدلی نہیں ہے وہ وہی ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا لیکن پاکستان جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں اگر ہماری یہ حالت ہے ہمارے بڑے لوگوں کی ہمارے حفاظتی لوگوں کی تو ہم کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ ہمیں وہ ڈائری والا سین نہیں بولتا ہمیں وہ فوجی گاڑیوں والا سین نہیں بولتا ہمیں ایک دم ایک بندے کو اس طرح پکڑ کے نکالنا اور جو اتنا بڑا لیڈر ہے جو اتنا بڑا لیڈر ہے جس کو دنیا مانتی ہے اور پھر یہ یہ غلامی اور یہ یہ جو لانت ہمارے سر پر ابھی پڑی ہے لوگ غریب لوگ رکشے اپنے جلا رہے ہیں وہ کیا کھائیں گے جو رکشے بھی جلا چکے ہیں وہ کیا کھائیں گے یہ ہماری فوج کو ہمارے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا یہ کیا کریں گے ایک دم ہم دمہ دم مسکل اندر کر دیں گے الیکشے نہیں کرائیں گے تو ہم دوسرا کام کریں گے تھوڑے نہیں ہم کیا مار جائیں گے پورا کشمیر آ جائے گا پورا پاکستان ہیل جائے گا کتنوں کو ماریں گے ہم تو آگے لگائیں گے ان کے اداروں کو لگائیں گے یہ تو ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے اس دن انہوں نے سب کچھ کیا ایک میں ہوں جو کیمرے کے آگے آکے روئی نہیں ہوں میں روئی اس وقت ہوں کہ جب میں نے ایک مزدور آدمی کی آنکھیں جہلی ہوئی دیکھی میں نے کہا یہ تو کسی یہ تو کسی ادارے میں نہیں تھا یہ تو کوئی عمران خان کے لیے نہیں تھا اس کے انہوں نے آنکھیں جلا دیئے اب اس کے بچے کیا کھائیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم کچھ اس سے زیادہ کریں گے یہ تو معمولی چیزیں ہیں اب ہم نے آگے لگا نہیں ہے ان کے گھروں کو ان کے محلوں کو ان کی ہر چیز کو یہ بتائیں کہ الیکشنز کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ بھالا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھا ان چیزوں سے جواب کر رہے ہیں دیکھیں الیکشنز کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ خالی پبلک کے باہر نکلنے سے آپ نے ہمیں پیچھے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتا لیکن جب لیڈر کہتا ہے تو لیڈر کی گال پر ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح پبلک نکلتی رہے گی ہوش و حواس پبلک میں آنے چاہیے اور ان میں شعور آنا چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اجاگر ہو رہا ہے تو شعور کسی قوم میں کو کھڑا کرنے کے لئے سب سے پہلے جب تک ان کا مائنڈ ہی کھلتا نہیں ہے آپ لوگوں نے ان کو کھوتے کھلا کھلا کے مائنڈ ان کا ختم کر دیا ہے آپ لوگوں نے ایک ہی دو پارٹیز نے عدلی بدلی کر کے قوم کو کوئی نئی راہ کوئی اپنی دماغ کی شعور دیا ہی نہیں ہے اب تھوڑا شعور آیا ہے تو آتے آتے آئے گا